اسلام نے جنگی قیدیوں کے لیے بھی چار اصول بنا دیئے سب سے پہلی بات کہ جنگی قیدیوں کو غلام اور لونڈی بنایا جانا یہ اس وقت کی حکومت کے اختیار میں ہے یعنی وہ بنائیں یا نہ بنائیں یہ انہیں اختیار دے دیا گیا کیا مطلب؟ یعنی وہ حالات کو دیکھیں کیا ان کے اپنے قیدی بھی یعنی مسلمان عورتیں یا مسلمان مرد دشمن کے ہاتھوں لگ گئے ہیں تو پھر تو آپ ان کو بنائیں اور حالات کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے اور دوسرا یہ بھی انہیں ایک آپشن دیا گیا کہ آپ بلا معاوضہ انہیں آزاد کر دیا جائے یہ بھی آپشن موجود ہے تیسرا انہیں فدیہ لے کر یعنی کچھ مال ان کے بدلے میں کچھ لے کر پھر ازاد کر دیا جائے اور پھر چوتھی بات جو ہے کہ انہیں مجاہدوں میں یعنی جو مسلمان ہیں مجاہدین اسلام ہیں ان کے اندر ان کو تقسیم کر دیا جائے یہ چار اصول رکھے گئے ہیں آپ ذرا اس پر غور کریں کہ یہ حکمتیں جو چار رکھی گئی ہیں یہ اس نظریے کے اور اس سوچ کے بلکل برعکس ہیں جو طاقتور ظالم کا رویہ ہے یعنی ظالم کیا کرتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے انسانوں کو پکڑتا ہے قید کرتا ہے انہیں غلام بناتا ہے تاکہ انسانوں کو غلام ہی رکھا جائے اور اسے خرید و فروپ کی جائے اور اسے بیچا جائے اور اسے نفع حاصل کیا جائے اسلام ایسا ایسے اسباب کو تو اس نے مسترد کر دیا ہے یہاں تو صرف وہ سیچویشن ہے کہ جو ایک جنگ کی حالت میں تھی جس میں یہ احتمال موجود ہے کہ آپ کی عورتیں اور آپ کے مرد بھی دشمن کے ہاتھوں میں لگیں گے اور دشمن ان کے ساتھ کیسا صرف کرے گا اور یہ بات پھر دوبارہ میں کہوں کہ اسلام کوئی ہمیں فورس نہیں کر رہا اسلام ہمارے لیے اس بات کے لیے ہمیں فرض نہیں چھوڑا کہ یہ کام ایسی صورت میں کرنا یہ کرنا ہے جسنا دیگر باتوں میں احکامات ہمارے لیے موجود ہیں تو یہ کوئی ایسا کرنے کا حکم موجود نہیں ہے لیکن کیا ہے اگر ایسی سیچویشن ہو جائے تو پھر اسلام ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کے لیے چار چیزیں کھلی رکھی گئی ہیں اب آئیے کہ اسلام نے یہ جو کہا اس کی جو چوتھی شکل ہے یعنی پہلی شکل تو یہی ہے کہ وہ ہمیں کسی کو پکڑا ہی نہ جائے وہ ایسی صورتحال ہی نہ بنے دوسری صورتحال یہ ہے کہ انہیں بلا محافظہ ازاد کر دیا جائے تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں بدلے میں یعنی مال کے بدلے میں یا اپنے قیدیوں کے بدلے میں تو عدلہ بدلہ ہو جائے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے اب یہاں اس چوتھی صورت میں زیادہ سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی سوالیہ نشان جو پیدا ہوتے ہیں مستشرکین کے جو اعتراضات ہیں وہ باندھی کے حوالے سے ہیں یعنی عورت کے حوالے سے ہیں کہ اگر آپ نے عورت کو حالت جنگ میں جب پکڑ لیا اور وہ آپ کے ہتھے چڑ گئیں تو پھر ان کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جاتا ہے کہ مجاہدین میں انہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور مجاہدین ان سے جہاں دیگر گھر کے کام وقاج لیتے ہیں وہاں ان سے صحبت یعنی ان کی جسمانی قربت کا بھی یہ حق رکھتے ہیں تو یہ حق انہیں نہیں ہونا چاہیے یہ اس پر سب سے بڑا اعتراض ہے یہاں پر پہلی بات یہ یاد رکھئے کہ اس ساری صورتحال میں یعنی پہلی صورتحال یعنی وہ قیدی جو جنگی ہیں وہ قیدی جو غربت کی وجہ سے قیدی ہوئے یا غلام بنے اور وہ جو زبردستی غلام بنائے گئے ان سب کے حوالے سے تینوں کے اسلام کا ایک مزاج ہے یعنی جو پہلے سے انویسٹمنٹ لوگوں کے پاس موجود تھی عرب معاشرے میں موجود تھی مسلمانوں کے پاس موجود تھی اب مسلمان جو ہلکہ بغوش اسلام ہو رہے تھے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو اب ان میں بڑے بڑے مالدار لوگ تھے ان کے پاس کئی کئی سو غلام موجود تھے تو اسلام نے انہیں کیا تعلیم دی اور کیا رویہ رکھا جیسا کہ میں نے اپنے پہلے کلپ میں یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ تھی تو اب سب سے پہلے تو ان کے اسلام نے حقوق متعین کیے کہ جو معاشرہ ان کے ساتھ رویہ رکھتا تھا انہیں مارا پیتا جاتا تھا گویا کہ ان کے ساتھ انسانی رویہ نہیں ایک جانوروں والا رویہ رکھا جاتا تھا یہاں پر حضور علیہ السلام کی ارشادات آپ سمع فرمائیں آپ نے علیہ السلام نے فرمائے جس شخص نے اپنے غلام کو تماشا مارا پیتا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دیں اب اس پورے اس سنٹینس پر غور کیجئے گا سرکار فرمارا ہے جس نے اس کو تھپڑ مارا تو حق اب کیا ہے کفارہ کیا ہے سزا کیا ہے کہ اسے فوری طور پر آزاد کر دو پھر دوسری حدیث شرکار علیہ السلام فرمائے جس نے اپنے غلام کو ناجائز سزا دی اور قیامت کے دن اس سے بدلہ اور کساس لیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ حق ملکیت ہے تو اب جو چاہے وہ کرے کہا اگر اس نے کوئی اس سے ناجائز عمل کیا قیامت والے دن اسے پوچھا جائے گا جس شخص نے مسلمان کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ نے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرنے گا یہ ایک بہت بڑی بشارج یہاں پر سنا دی گئی ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عرابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے فرمایا غلام آزاد کر یا اسے آزاد کرانے میں اس کی مدد کر یعنی اس سلسلے میں تو یا تو تیرے پاس غلام موجود ہے اسے آزاد کر یا کسی کے پاس غلام موجود ہے تو اس کے چھٹکارے میں اس کی آزادی میں تو مدد کر آپ اس حدیث پر بھی غور کریں گے تو اسلام کا مزاج اور اسلام کا رویہ آپ کو صاف پتا چلے گا پھر یہ ایک بڑی معروف حدیث ہے لیکن آدھی بیان کی جاتی ہے آئیے اس حدیث کو مکمل سنیے یہ مشکاہ شریف میں بھی ہے باب الطلاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے فرمایا کوئی چیز اللہ تعالی نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روح زمین پر پیدا نہیں گی یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے اس درتی پر انسانوں کے رویہوں میں وہ کیا ہے وہ غلام کو آزاد کرنا یہ اللہ کو پسند ہے یہ ہے اسلام کی تعلیم اور فرمایا کوئی شیہ روح زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے یعنی یہ وہ فیل ہے یہ دو فیل کا کہا طلاق دینا جس کی اندر ایک گھر ایک خاندان کے ٹوٹنے کا معاملہ موجود ہوتا ہے کہا یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اور کہا اے غلام کو آزاد کر دینا یہ سب سے پسندیدہ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر غزا اور خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے یہ میں نے چند ایک حکمتیں تو مترقا غلام کے حوالے سے آپ کے خدمت میں یعنی غلام اور باندی سب کے حوالے سے یہ ایک اسلام کا مزاج تصور میں نے آپ کے نمونے کے طور پر چند چیزیں جبکہ زخیرہ آدیس میں درجنوں ایسی آدیس اور پھر سرقار علیہ السلام کے صحابہ کے جو عمل ہیں جو اس پر پریکٹیکل جو عمل ہوا ہے اس کی اتنی حسین صحابہ کے بار نے اپنے سینکڑ غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا اب اس پر جو سب سے بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ باندی کے ساتھ جسمانی نفع حاصل کرنا اب آئیے اس پر میں ایک مختصر سا ہی جواب آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ جو فیل ہے جسے ایک غیر اخلاقی فیل آج کہا جاتا ہے اس سے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر دشمن جل موسیقی